اسلام علیکم ناظرین اے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر خاجہ بلال ایکس کارپوریٹر کانگرک فیڈر کا بہتی شاندار بیان انہوں نے پولیس انفارمر کے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان انفارمر کے خلاف کمیشنر آف پولیس سے اور ہائی کورٹ سے شکایت کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا سوشل بائی کورٹ کرنا چاہیے آگے سنیے خاجہ بلال کی زبانی میں اے نیوز رپورٹر عبدالرزاد یہ ہے کہ یہ ایک ویڈیو نیٹراج نگر جھرے کی مسجد بلال کی ایک ویڈیو ہے جس خسم سے پولیس والے بیرہمی سے مارا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ وندہ مار کھانے کے بعد جب وہ گرتا ہے تو پولیس والے اپنے لاتوں سے اپنے جوتوں سے اس کو مارتے ہیں تو یقیناً یہ ہم کو ویڈیو کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایسی تاثبیت والے جو ہے پولیس کے اہددار شہر حیدرباد کے اندر ہے میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انجینی کمار صاحب کو میں پولیس کے کمیشنر صاحب کو میں یہ ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر پولیس والے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلمانوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک تاثبیت والا کام کر رہے ہیں یقیناً کرونا کی ہم بھی ستائش کرتے ہیں کرونا میں ہم لوگوں کو لوگڈان کو فالو کرنا ہے گورنمنٹ کے رولز کو ہم فالو کرنا ہے پچھلے کئی دنوں سے لوگڈان کے نام پر جو چل رہا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آج چالیس دن ہونے کے لیے آیا تو چالیس دن بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چالیس دن کے اندر ایک پچھلے کچھ دن میں پچھلے چار چھے دن کے اندر ایک تاثبیت والا مزہرہ جو ہے شہر کے اندر کیا جا رہا ہے یہ میرا پہلا موضوع اور دوسرا موضوع میرا یہاں پر ہے یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں لال کلر کے شرٹ پہ جو بندہ جس کو سرکل اور مارک کیا گیا ہے یہ بندہ کون ہے یہ کونسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے یہ کونسی پولیٹیکل پارٹی کا افتدائی کا صدر ہے کونسے شادی خانے والوں کے ساتھ رہتا ہے کونسے چٹی والوں کے ساتھ رہتا ہے اور کونسا شادی خانے والا کونسے صدر کے ساتھ کونسے ایملے کے ساتھ رہتا ہے یہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے ایک بچے کو اتنی بیرہمی سے مارا جا رہا ہے کہ وہ بچے کا سر پھٹ جاتا ہے وہ بچے کے ہاتھ توڑ جاتے ہیں وہ بچے کے پیر توڑ جاتے ہیں اس کو چلنے نہیں آتا ہے پیر کی ہڈیوں میں فیکچر ہو گیا اس کی ماں اپنے بچے کو لپٹ کے آپ اسی ویڈیو میں پیچھلے کے حصے میں دیکھئے گا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لپٹ کے پولیس والوں کو کہتی ہے کہ جانے دو صاحب بچہ نکل گیا ماف کر دو تو ماں کے سامنے اس بچے کو پولیس والے مارتے ہیں یہ کیا ہے کوئی شہر میں کوئی ہے یا نہیں ہے سوال کرنے والا کوئی شہر میں پوچھنے والا ہے کی نہیں ہے بھئی کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آیا بات کو کہ ہماری خیادت جو مسلمانوں کے نام پر ہندوستان بھر کے اندر بڑے بڑے بلند نارے لگاتے ہیں کہتے ہیں جا کے مہناشتہ کے اندر کسی کی مانے جنی شہر کے اندر ہیدراباد کے اندر مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں ارے بھائی کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر آپ درہ کرم مہربانی میں اپنی مسلم خیادت سے کہتا ہوں کہ یہ مغبروں کی وجہ سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے یہ مغبر کون ہے یہ مغبر آپ کی پارٹی کے افتدائی کے صدر ہے یاد رکھو اس پہ سوالات مت کرو مجھ سے اگر سوال کریں گے تو اس کا نام بھی ڈال دوں گا میں میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا خاندان زلیل ہو جائے گا لیکن اب بتانا ضروری ہے کہ دیکھو کیسے کس طریقے سے سامنے پولیس والوں کے سامنے ٹھہر کر پولیس والوں کو کہہ رہا ہے کہ مارو اس کو اور پولیس والے بے رحمی سے مار رہے ہیں اگر آپ کی پارٹی کے ورکرز آپ کی پارٹی کے لیڈرز پولیس والوں کو اگر کہیں گے کہ صاحب اس کو مارو اس کو مارو یقینا پولیس تو اپنا کام کرے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مغبروں سے شہر حیدر آباد کی عوام کو خبردار رہنا ضروری ہے یاد رکھو یہ الیکشن آئیں گے جائیں گے یہ کرونا کی گرفی ختم ہوگا لیکن یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا اس لیے راز رکھا جائے گا کیونکہ یہی لوگ ہیں جو کل آپ آتے ہیں حلقوں کے اندر تو آپ کو لے کے پیدل دورے کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی مغبر ہے جو کل آپ آتے ہیں تو آپ کی گلپوشی کرتے ہیں اس گلی کے چوراہے پہ آپ کو پھول کا ہار یہی مغبر پناتے ہیں کل جب آپ ان گلیوں میں آتے ہیں تو یہی مغبر ہے جو دور ٹو دور پیدل دروازوں پہ لے کے جا کے کھٹکے مانے لگاتے ہیں لیکن آج وہی مغبر وہی آپ کے لوگ پولیس کی طرف سے مار کھلوا رہے ہیں اور ایسی بیرہمی سے پولیس والوں کو بھی تھوڑا رحم کرنا چاہیے تھا میں محمود علی صاحب کی ہوم منسٹر صاحب کی آگ بیان کی میں یقیناً میں یقیناً ان کو مبارک باتی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آج انہوں نے شہر کے سی پی صاحب کو اور ڈی سی پیس کو بلا کے جس طریقے سے محمود علی صاحب نے اپنے گھر پہ میٹنگ کی اس کے لئے خابل مبارک بات ہے محمود علی صاحب خابل مبارک بات ہے ہمارے شہر کے انجینی کمار صاحب شہر کے سی پی صاحب خابل مبارک بات ہے کہ کن ہم میں مبارک باتی دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو جو ویڈیوز پولیس ظلم کے خلاف میں سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں انجینی کمار صاحب بڑی ایمانداری سے اس کے اوپر جو ہے سیریس ایکشن